تمہارے باپ کے نوکر ہیں امام صاحب جو تم سے دپکے رہیں گے مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز مسجد یہ ایسی واحد جگہ ہے کہ جہاں وقت کا بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور وقت کا غریب بھی کھڑا ہوتا ہے تو یوں کاندے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے جہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا اور امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا کوئی بھی ہو امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا امام چاہے بالکل غریب ہو کتنا بھی زیادہ غریب ہو لیکن امام کی یہ شان ہے کہ امام کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اور جو امام کے آگے گیا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا امام کی کبھی توہین بھی مت کرنا امام کی کبھی برائی مت کرنا اپنے پیچھے آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیسے ذہن رکھتے ہیں امام صاحب کے سامنے تو امام صاحب کی تعریف کر رہے ہیں امام صاحب جیسے ہی چلے گئے تھا اور ان کے پیچھے پھر برائیاں شروع ہو گئیں ہم امام صاحب ایسے ہیں امام صاحب کے اندر یہ غلطی ہے امام صاحب کے اندر وہ غلطی ہے امام صاحب کی اگر غلطی نکال رہے ہو امام صاحب کے سامنے تعریف کر رہے ہو پیچھے غلطی نکال رہے ہو تو تمہاری نماز بھی تو نہیں ہوگی ان کے پیچھے اور تمہیں تو غلط لگ رہے ہیں امام صاحب سمجھ رہے ہو تو یہ بہت الگ ذہن لوگوں کے بنے ہوئے ہیں تو میں کہہ رہا تھا نا امام کے آگے جو گیا تو بھر ختم ہو گیا امام صاحب کی توئین نہیں کرنا اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو امام صاحب کے پاس جا کے ان کے موپے بول دو امام صاحب کی یہ بات اچھی نہیں لگی یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگ رہی ہے یا یہ غلطی ہے آپ کی تو امام صاحب اگر ان کی غلطی ہوگی تو اپنی غلطی کو سلجھا لیں گے اگر چار آدمیوں میں بیٹھ کے تم کہو گے تو تم بھی برو ہوگے اور جو سنیں گے چار آدمی کہیں گے کتنا بیکار انسان ہے امام صاحب کی غلطی نکال رہا ہے امام صاحب کی برائی کر رہا ہے تو امام صاحب کی برائی کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے لوگ آپ کو زلیل سمجھیں گے دو کوڑی کا انسان ہے امام صاحب کی برائی کر رہا ہے تو جو امام غلط ہے کوئی غلط کام کر رہا تو ان کے موہ پہ جا کے کہہ دو اکیلے میں جا کے انہوں نے سمجھا دو ان کو بتا دو تو وہ اگر وہ ویسے ہیں اگر ان کی غلطی ہے تو وہ مانیں گے کہ ہاں بہی میری غلطی ہے اور آپ آپ کی بھی عزت ہوگی آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے آکھے بتا دیا بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اگر امام صاحب کی غلطی ہوئی تو پھر چار آدھیوں میٹ کے یا امام صاحب تو ایسے کر رہا ہے امام صاحب کی تو یہ غلطی ہے یا امام صاحب کیا تم نے لگا رکھا ہے دوسری چیز عوام میں یہ بہت غلط ہے کہ امام صاحب کو نیچہ دیکھنا پسد کرتے ہیں امام صاحب کے پاس اگر آئی فون آ گیا امام صاحب کے پاس اگر الٹرہ آ گیا تو پھر چار آدمیوں میں جا کے بھ eyelashes امام صاحب الٹرہ لے آئے امام صاحب وہ آئی فون لے آئے امام صاحب کار لے آئے چار آدمیوں میں بات کر رہا ہے زلیل انسان امام صاحب کو نیچا دیکھنا پسند کرتے ہو دنیا چاہتی ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ سب سے الگ ہو وہ سب سے بہتر ہو لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ امام صاحب اتنے امیر کیسے ہیں امام صاحب کے پاس آئی فون کیسے امام صاحب کے پاس چار پئیوں کی کار کیسے یہ سوچ پتائے کس کی ہوتی ہے جو دو کوڑی کے انسان ہوتے ہیں جو زلیل ہوتے ہیں ان لوگوں کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے خدا رہا کبھی امام کے تعلق سے اپنا ذہن غلط مت کرنا اگر امام تمہارا امیر ہے تو چار آدمیوں میں بیٹھ کے بات کرنا ان کی تعریف کرنا نہ کہ ان کی برائی کہنا بھائی ہمارے امام صاحب تو بڑا امیر ہیں ہمارے امام صاحب تو بڑے اچھے ہیں ان کے پاس تو وہ فلان بھی چیز ہے فلان چیز بھی ہمارے امام صاحب کو کوئی کمی نہیں ہے اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں امام صاحب اگر غریب ہوں گے تب ہی بہتر ہے امام صاحب کو دبا کے رکھیں گے تمہارے باپ کے نوکر ہیں امام صاحب جو تم سے دب کے رہیں گے تمہاری اوقات کیا ہے تمہاری وساط اور حیثیت کیا ہے کہ تم امام صاحب سے اچھی زبان میں بات کرو ان کا رتبہ ہی الگ ہے بھائی ان کا مرتبہ ہی الگ ہے کوئی امام سے اچھی زبان میں بات نہیں کر سکتا اور جو اچھی زبان میں امام سے بات کرتا ہے تو دو کوڑی کا ظلیل انسان ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو کبھی بھی اپنی زبان کو نباک مت کرنا کبھی بھی اپنی زبان کو امام کے تعلق سے گندہ استعمال مت کرنا جب بھی بولنا تو امام صاحب کی تعریف میں بولنا اگر امام صاحب غلط ہیں اگر امام صاحب صحیح نہیں ہے تو امام صاحب کے موہ پہ جا کے ان کے سامنے کہنا کہ آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی امام صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے تو ان کو بھی لگے گا ہاں یہ بندہ صحیح ہے آ کے اس نے مجھ سے بولا تو کہا تو تو یہ اچھی باتیں ہیں تو ان کو تھوڑا دیکھا کریں تو بس یہ ہے کہ نیک عمل کرتے رہیں اور میں نے بات وہیں سے چھڑی تھی کہ مدرسوں کو دیکھا کریں اگر آپ کو اللہ تعالی نے نواز دیا ہے نا تو تھوڑا مدرسوں میں آپ دیکھیں کہ پیسہ آپ کا برباد نہیں جائے گا اگر آپ دس ہزار روپے مدرسے میں کسی کو دے دیں گے تو یہ پیسہ آپ کا برباد نہیں جائے گا بلکہ اس دس ہزار کے وسیلے سے اللہ تعالی دس کروڑ بھی اتا فرما سکتا ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اب اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کروگے اللہ تعالی اتنا ہی آپ کو نوازتا جائے گا مال پاک ہو جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے جو کنجوس ہے بخیل ہے پھر وہی پیسہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا وہی پیسہ عذاب بن جائے گا اپنے پیسے کو گھر پاک کرنا چاہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے آپ زکاة دے رہے ہو وہ ٹھیک ہے آپ صدقہ کر رہے ہو لیکن اگر کہیں پر آپ مالدار ہو کہیں ضرورت دکھ رہی ہے آپ کو کہ یہاں پر پیسہ ہمیں لگانا چاہیے تو آپ لگا دو یہ سمجھو کہ ہم جب بینک میں ڈالتے ہیں تو اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اور اتنا ہی نکال لیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ صدقہ جاریہ یہ ایک ایسا بینک ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی اللہ کی بھرگاہ میں پیسہ خرچ کرو گے ایک روپیہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا دس گناہ بیس گناہ جتنا چاہے گا اتنا تا فرما دے گا سمجھ رہے ہو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا